ایک لڑکے نے جن پکڑ لیا جن نے کہا تم مجھے چھوڑ دو میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا لڑکا بولا مجھے ایک خوبصورت بیوی چاہیے جن نے کہا اگر تم مسلمان ہو تو میں تمہیں مہنور بلوچ دوں گا اور اگر تم ہندو ہو تو میں تمہیں کترینہ کیف لے کر دوں گا اگر تم عیسائی ہو تو میں تمہیں انجلینا جولی لے کر دوں گا تمہارا نام کیا ہے لڑکا بولا میرا نام حجی اکشے ویلیم ہے جن بولا تم نے میرے ساتھ چلاکی کی ہے اب میں تمہیں فردوس عاشق ایوان دوں گا ملک برادری پاکستان کی تیسری بڑی قوم ہے چنانچہ ملکوں کے ہاں شادی تھی ساری رسمیں دھوم دام سے منائی جا رہی تھی مگر دلہا بہت اداس بیٹھا تھا یہ بات سب دلہن والوں نے نوٹ کی چنانچہ دلہن کے والد یعنی بڑے ملک صاحب تشریف لائے دلہے کے پاس گئے اور پوچھا ملک بیٹا خیریت تو ہے چہرے پر ہوایاں کیوں اڑ رہی ہیں تم شادی سے خوش تو ہو نا دلہے نے جواب دیا ابا جان میں شادی سے بہت خوش ہوں مگر مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں میں آپ لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ایک سچ ہے جو میرے اندر زہر کی طرح پل رہا ہے بڑے ملک صاحب نے شفقت سے دلہے کے کندے پر ہاتھ رکھا اور بولے جو کچھ کہنا ہے بے فکر ہو کے کہہ دو بیٹا ہم ملک ہیں ہمارا دل بہت بڑا ہے دلہے نے موں ملک صاحب کے کان کے قریب کیا اور بولا ابا جان ہم ذات کے تیلی ہیں پندرہ سال پہلے ابا جی کا پرائز بانڈ لگا تو ہم تیلیوں سے ملک بن گئے یہ سچ ہم نے آپ سے چھپایا ہوا تھا مگر اب بس میں اس رشتے میں مزید جھوٹ نہیں بولوں گا یہ سن کر ملک صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا پھر تحمل سے بولے یہ بات کسی کو نہ بتانا آج سے چالیس سال پہلے ہم بھی مسلی تھے پھر ابا جی سعودی عرب گئے تو پاسپورٹ پر ملک لکھوا لیا جج تم طلاق کیوں دینا چاہتے ہو شوہر میں اپنی بیوی سے نا خوش ہوں جج بیوی سے کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے بیوی بولی سارا محلہ خوش ہے جج صاحب بس اس کنجر نو موت پین دیئے رانہ کے اببو نے رانہ سے کہا بیٹا رانہ تم نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے میرا سر اونچہ ہوا ہو رانہ بولا یاد کرو اببا جی ایک دفعہ آپ کے سر کے نیچے تکیا لگایا تھا پپو نے وکیل کو تھپڑ مارا تو کیس عدالت تک گیا وکیل بولا جج صاحب اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے جج نے پوچھا کیا یہ سچ کہہ رہا ہے پپو بولا جی جج صاحب یہ سچ ہے جج بولا پانچ سو روپے جرمانہ ادا کرو پپو اٹھا اور جج صاحب کو بھی تھپڑ مار دیا اور اسے ہزار روپے دیئے اور کہا معذرت جج صاحب میرے پاس کھلے نہیں تھے آپ دونوں آدھے آدھے کر لینا ایک دفعہ پترس بخاری دفتر میں بیٹھے کام میں مصروف تھے کہ لاہور کے کمیشنر صاحب تشریف لائے پترس صاحب نے ان سے مسافہ کیا اور بیٹھنے کو کہا پھر کام کاج میں مصروف ہو گئے کچھ دیر بعد کمیشنر صاحب نے انہیں بتایا کہ میں لاہور کا کمیشنر ہوں پترس بخاری صاحب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور بولے پھر آپ دو کرسیوں پر بیٹھ جائیں یہ کہہ کر پھر کام کاج میں مصروف ہو گئے علی روتا ہوا گھر آیا تو ماں نے پوچھا بیٹا رو کیوں رہے ہو علی بولا ماسٹر صاحب نے مارا ہے ماں نے پوچھا کیوں مارا ہے علی بولا ماسٹر صاحب کی کرسی پر روشنائی گری ہوئی تھی وہ بیٹھنے لگے تو میں نے سوچا کہ ان کے کپڑے خراب ہو جائیں گے بس میں نے پیچھے سے کرسی کھینچ لی ایک لڑکے نے ٹرین میں سامنے والی سیٹ پر بیٹھی نکاب پوچھ لڑکی کی طرف جوس کا پیکٹ بڑھایا اس نے فورن لے لیا اور پی لیا لڑکا بہت خوش ہوا اگلے سٹیشن پر اس نے جوس کے ساتھ کار نیٹو پیش کی اسی طرح ہر سٹیشن پر لڑکا اس لڑکی کو اچھے سے اچھا جوس اور آئس کریم وغیرہ لا کر دیتا رہا ایک اور سٹیشن پر گاڑی رکے تو ایک گنڈیریوں والا گاڑی میں داخل ہوا لڑکے نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا کیا آپ گنڈیریوں پسند کریں گی جواب ملا نا پتر میرے تے داندی کوئی نہیں ایک پاگل پاگل خانے سے کامیاب علاج کے بعد جب رخصت ہونے لگا تو پاگل خانے کے ڈاکٹر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کیوں جناب اب آپ کیا محسوس کر رہے ہیں واپس جاتے ہوئے خوش تو ہیں نا سابقا پاگل رو کر بولا خواہ خوش ہوں جب میں یہاں آیا تھا تو میں امریکہ کا صدر تھا ایک آدمی کی بیوی بہت موٹی تھی دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی پڑو سے ایک خاتون بولی لڑو مت میاں بیوی گاڑی کے پئیے ہوتے ہیں شوہر بولا گاڑی کیا خاک چلے گی اگر ایک ٹائر موٹر سینکل کا ہو اور ایک ٹائر ٹرک کا ہو ایک سکھ رات کے وقت موٹر سینکل پر جا رہا تھا سامنے تھنڈی ہوا چل پڑی تو رکھ کر اپنا کوٹ پہن لیا اور بٹن پیچھے کی طرف کر لیا اور موٹر سینکل پر سوار ہو گیا سردی سے بچنے کی اس نئی ترقیب پر وہ اتنا خوش تھا کہ ڈلوان پر موٹر سینکل فیصل گئی اور وہ دھڑام سے نیچے آگی رہا کچھ دیر بعد بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے دیکھا کہ سردار صاحب مرے پڑے ہیں اور ایک سکھ ان کے پاس کھڑا ہے اس سے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا ہے وہ بولا جب میں پہنچا تو سردار جی قرار رہے تھے میں نے جھک کر دیکھا تو پتا چلا کہ گردن مڑ گئی ہے میں نے زور لگا کر گردن سیدھی کی تب سے بولے ہی نہیں ایک شخص نے اپنے سسرال فون کیا آگے سے بیوی بولی میں نے کتنی دفعہ کہا ہے میں مر چکی ہوں شوہر نے تھوڑی دیر بعد پھر فون کیا عورت نے کہا میں مر چکی ہوں تمہارے لیے شوہر نے تھوڑی دیر بعد پھر فون کیا عورت نے پوچھا تم بار بار فون کیوں کر رہے ہو شوہر بولا بس تم مر چکی ہو یہ سن کر اچھا لگتا ہے